السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ پاک دین کے سلسلے کو یوں ہی ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم آج سے ایک سلسلہ شروع کریں گے اس کا نام ہوگا ایک منٹ کا مدرسہ یہ چھوٹے سی کتاب ہے کتابچہ کہہ لیں تو اس میں انشاءاللہ تھوڑے وقت میں ہم بہت فائدہ حاصل کر سکیں گے ایک سبق میں پانچ چیزیں ہوا کریں گی نمبر ایک نماز کا ترجمہ نمبر دو سنت نمبر تین ایک گناہ کبیرہ نمبر چار گناہ کے نقصانات نمبر پانچ پہ اطاعت اور عبادت کے فائدے تو آئیے ہم بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ ایک منٹ یا دو منٹ لگا کریں گے لیکن یہ فائدہ منت بہت ہوگا انشاءاللہ تو آج پہلا سبق ہے اس لئے جو ہے تمہیدی گفتگو لیکن اگلے اسباق میں انشاءاللہ تمہیدی گفتگو کے بغیر سبق کو شروع کیا جائے گا تو پہلا سبق ہے ایک منٹ کا مدرسہ سبق نمبر ایک ترجمہ نماز اللہ اکبر اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں یعنی بڑائی صرف اللہ کے لئے خاص ہے نمبر دو ایک سنت نماز کے قیام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ قبلہ کی طرف سیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نیچے بہت نہ جھکانا یعنی مثال کے طور پر ہم نے نیت باندھ لی ہے یوں کر کے تو اب قبلے کی طرف کھڑے ہیں تو یوں کر کے نہ کھڑے ہو جائیں بلکہ جو ہے وہ سر کو یوں سیدھا کر کے سجدے کی جگہ پہ نگاہ کو قائم رکھیں سر کو بہت نیچے جھکا دینا یہ سنت کے خلاف ہوتا ہے نمبر تین پہ ہے ایک قبیرہ گناہ تو بڑے بڑے گناہ جن پر عذاب کی وعیدیں آئیں ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی پر حقارت سے ہنسنا کسی کو حقیر جانتے ہوئے اس پر ہنسی کرنا یہ بڑا گناہ ہے جو کہ ہمارے اندر عام پایا جاتا ہے اللہ مجھے سب کو اس سے محفوظ فرمائے نمبر چار گناہ کے نقصانات گناہوں کے نقصانات میں سے جو دنیا میں ملتے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ گناہ کی نحوست سے بندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے اس لئے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمیں یہ سزا نہ مل جائے اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں کے وبال سے محفوظ فرمائے نمبر پانچ طاعت اور عبادت کے فوائد نیکی اور عمل صالح کے وہ فوائد جو دنیا ہی میں عطا ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ رزق میں برکت عطا ہوتی ہے یعنی کبھی رزق میں ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ عطا ہی ہوتی ہے کبھی اللہ کریم ظاہری رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور کبھی اسی تھوڑے کو اللہ کریم پورا فرما دیتے ہیں تو دوستو بزرگو ہم نے یہ فائدے پڑھ لیے تو ترجمہ نماز بھی ہم رزانہ کر کے انشاءاللہ پوری نماز کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا ہے اللہ پاک اس کے مطابق ہمیں اپنے کاموں کو اپنے عمال کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے